دوستو فلموں میں اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر ہمیں اپنی فلم کے ہیرو کو پاورفل دکھانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس میں ہیرو کے بجائے ویلن کو پاورفل دکھانے کی اوپر کام سرو کر دینا چاہیے کیونکہ فلم کا ویلن جتنا خطرناک اور پاورفل ہوگا ہیرو آٹومیٹیکلی اس سے زیادہ پاورفل ہوگا تو ہماری فلموں میں ویلن بہت ہی امپورٹینٹ ہیں حالانکہ سال در سال فلموں میں ان کو خطرناک دکھانے کا طریقہ بس بدلتا رہا کبھی یہ ہمیں گبر سنگھ کبھی مکیمبو کبھی شاکال کبھی جگیرہ اور ان سے الگ الگ روپ میں نجار آتے رہے سن 2008 میں آئی آمر کھان کی فلم گجنی کے خطرناک ویلن گجنی دھرماتما کو کون بھول سکتا ہے جو ایک اچھی خاصی چل رہی رومنٹیک فلم کا پورا کا پورا رخ بدل کر رکھ دیتا ہے آج کے اپنے اس بہت ہی روچک ویڈیو میں ہم فلم گجنی کے ہی ویلن پردی پرابت کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں گجنی جیسی فلم میں یہ خطرناک ویلن کا کردار نبھانے والے پردی پرابت کو ان کے نام سے بہت سارے لوگ جانتے تک نہیں ہیں جہاں بہت سارے لوگ تو آج بھی انہیں فلم گجنی کے ویلن گجنی دھرماتما کے نام سے ہی جانتے ہیں پردی پرابت ایک بہت ہی ٹیلنٹ ایڈیکٹر ہیں اور بہت ساری الگ الگ بھاساؤں کی فلموں میں کام کر چکے ہیں لیکن اس سمائے پردی پرابت کے ساتھ میں ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے بولی وڈ نے انہیں کام دینا ہی بند کر دیا گجنی جیسی بلوگ بسٹر فلم کے بعد بھی پردی پرابت کئی مہینوں اور کئی سالوں تک بولی وڈ میں کام ڈھونڈتے رہے تو ایک تو انہیں یہاں پر کسی نے کام نہیں دیا اور بلکل بائیکورٹ جیسا کر دیا تھا اور اکہ دکہ فلموں میں انہیں جو رول ملے وہ بہت زیادہ چھوٹے تھے اور وہ ان کی امیج کو اور زیادہ ڈاؤن کر رہے تھے اور فائنلی پردی پرابت پوری طرح سے بولی وڈ کو چھوڑ کے تمل، تیلگو، ملیالم، کنڑا، اڑیا، بنگالی اور بھوچپولی جیسی فلموں میں کام کرنے لگے فلم گجنی کے پہلے بھی پردی پرابت، کوئلا، میجر ساب، سرفروس، لگان، دہیرو لب سٹوڑی آف ایس پائی اور دیوار جیسی فلموں کے علاوہ اور بھی بولی وڈ کی بہت ساری فلموں میں چھوٹے چھوٹے رول نبھا چکے تھے اور انہیں ایک خاص پہچان، نام اور جو سفلتہ وہ ڈیجرب کرتے ہیں وہ نہیں مل پا رہی تھی لیکن سن 2008 میں آئی فلم گجنی نے انہیں نام اور پہچان دلائی لیکن اس کے بعد وہ پھر سے گمنام ہو گئے ان کی زندگی، ان کے فلموں میں آنے کے پہلے کا اشٹرگل بہت ہی اتار چڑھاؤ بھرا رہا تو ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں پردیپ راوت کا فلم لائن سے دور دور تک کوئی بھی کنیکشن نہیں تھا اور ان کے پریبار میں تو کوئی بھی دور دور تک اس سے نہیں جڑا تھا لیکن اس کے بعد بھی پردیپ راوت نے فلموں میں اپنی ایک الگی پہچان بنائی ان کا پریبار بہت ہی سادھاران سا پریبار تھا جہاں ان کے پریبار میں ایک بھائی اور ایک بہن تھی مدھے پردیس کے جبلپور میں 21 جنوری سن 1952 کو ان کا جنم ہوا تھا جبلپور میں پردیپ راوت کا کافی سمائے بھی تھا اور وہیں پر انہوں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی حالانکہ پڑھائی لکھائی میں ان کا بہت زیادہ من نہیں تھا وہ بہت ہی ایبریج سٹوڈینٹ تھے اور اپنے سکول ٹائم پر پڑھائی کے علاوہ اور دوسری ایکٹیوٹی میں بھی وہ اتنے زیادہ آگے نہیں تھے تو جیسا کی ہر مدھیم بھرگی پریبار کے لوگوں کا سپنا ہوتا ہے کہ ان کے لڑکے کی سرکاری نوکری لگے تو آگے چل کر پردیپ راوت کی نوکری بھی ایک بینک میں لگ گئی اور اس بینک میں انہوں نے کئی سالوں تک کام کیا ان کے کالج ٹائم پر پردیپ راوت کی کافی گلفرنڈز بھی رہی ہیں جن میں سے ایک لڑکی پڑھائی کی رہنے والی تھی اور پردیپ راوت اس سے ملنے کے لیے پڑھائی پہنچ گئے اس سمائے پردیپ راوت اپنی نوکری کو دعو پر لگا کر وہاں گئے تھے اور کچھ مہینوں تک رکے رہے اور پڑے میں اس لڑکی کے کچھ کانٹیکٹ تھے کچھ موڈلنگ ایجنسیز میں اور ایکٹنگ ایجنسیز میں تو اس لڑکی نے پردیپ راوت کو سجیشٹ کیا کہ وہ پڑے میں رکے ہوئے تو ہیں ہی تو انہیں فری ٹائم میں موڈلنگ میں ٹرائی کرنا چاہیے اور اس کے کہنے پر پردیپ راوت کچھ موڈلنگ ایجنسیز میں چلے گئے جہاں ان کا فوٹو سوٹ ہوا کچھ چھوٹی موٹی اور چیزوں کی ٹریننگ دی گئی اور انہیں کچھ موڈلنگ اسائنمنٹ بھی ملنے لگے اور کچھ دنوں تک پردیپ راوت نے یہاں پر کام کیا لیکن انہیں اس میں مجھا نہیں آ رہا تھا اس وجہ سے پردیپ راوت نے ان ساری چیزوں کو چھوڑا اور اپنی دوبارہ سے وہی بینک کی نوکری جوائن کر لی حالانکہ وہاں سے یہ ساری چیزیں چھوڑ کر آنے کے بعد انہیں اب اس بینک کی نوکری میں بھی مجھا نہیں آ رہا تھا بعد میں انہیں ریلائز ہوا کہ جس فیلڈ کو وہ چھوڑ کر آئے ہیں اس فیلڈ میں گروہ کرنے کے بہت سارے آپسنس ہیں لیکن یہاں پر بینک کی نوکری میں گروہ کرنے کے چانس کم ہے اور انہیں زندگی بر ایسا ہی کام کرنا پڑے گا اور اس سمائے تک پردی پرابط اپنے کیریئر کو لے کر تھوڑی سیریس بھی ہونے لگے تھے اور اس بار وہ پڑے نہیں اپنا کیریئر بنانے کے لیے سیدھے ممبئی گئے جہاں انہوں نے موڈلنگ کی فیلم میں ٹرائی کیا بہت سارے پروڈکسن ہاؤس جا کر اپنا پورٹ فولیو دکھایا اور کچھ دن دھککے کھانے کے بعد انہیں فیلموں میں چھوٹے چھوٹے رول آفر ہونے لگے جہاں ان کے کیریئر کی سب سے پہلی فلم رہی سن انیس سو پچاسی میں آئی اعتبار اس میں ان کا رول بہت ہی چھوٹا تھا اس کے بعد وہ انیل کپور کی فلم میری جنگ میں ہمیں لویر بنے ہوئے نجر آئے اور آگے چل کر وہ ہمیں آپ کے ساتھ سمندر مر مٹیں گے انصاف مہا سنگرام اور دیس کے دسمن جیسی فلموں میں نجر آئے جن فلموں میں انہیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے رول دیے جاتے اور کچھ فلموں میں وہ ہمیں ویلن کے پیچھے کھڑے ہوئے نجر آنے لگے حالانکہ ان کے لیے اس سمائے یہ خوثی کی بات تھی کہ فلموں میں چھوٹے ہی سہی لیکن انہیں رول تو مل رہے تھے اس سمائے سن انیس سو ستاسی کے آس پاس بی آر چوپڑا مہا بھارت ٹی وی سیڈیل بنا رہے تھے جس کے لیے کاسٹنگ کی جا رہی تھی اور بہت سارے ایکٹرز کے بلک میں لک ٹیسٹ لیے جا رہے تھے اور جیتے ہی اس کے بارے میں پردی پرابط کو پتا چلا تو وہ بھی اس کے لیے لک ٹیسٹ دینے کے لیے چلے گئے جہاں ان کی قد کاٹھی اور ڈائی لوگ بولنے کا طریقہ کافی پسند آیا اور فائنلی وہ ہمیں مہا بھارت میں اسو تھاما کے رول میں نجر آئے جس میں کام کرنے کے بعد پردی پرابط کو کافی پہچان ملی تھی اس کے بعد آگے چل کر بھی وہ ہمیں کچھ ٹی بی سیڈیل جیسے تحقیقات چندر کانتہ اور یوگ میں بھی نجر آئے تھے اس کے بعد پردی پرابط آگے چل کر ہمیں کچھ دو سے تین لو بجٹ کی فلموں میں لیڈ ایکٹر کے طور پر بھی نجر آئے لیکن یہ فلمیں کب آئیں اور کب چلیں گئیں اس کے بارے میں جادہ تر لوگوں کو پتا ہی نہیں چلا اور ان فلموں کے بعد پردی پرابط کو یہ احساس ہوا کہ فلموں میں سائد وہ لیڈ ایکٹر کے طور پر تو کام نہیں کر پائیں گے اور اگر کام کرتے بھی ہیں تو سائد لوگ انہیں اتنا پسند نہیں کریں گے اس وجہ سے انہوں نے خود ہی فلموں میں اچھے سپورٹنگ رول چننا سرو کر دیا تھا اور آگے چل کر وہ ہمیں فلم باغی، قائدہ قانون، سنگدل سنم، کوئلا، راج کمار اور ایسی تمام فلموں میں نجر آئے جنہیں فلموں میں کچھ کچھ پردی پرابط کو اب نوٹس کیا جانے لگا سال 1999 میں آئی آمر خان کے ساتھ میں فلم سرفروس ان کی کیریئر کی کافی امپورٹنڈ فلموں میں سے ایک رہی اور فلم سرفروس کے دوران ہی پردی پرابط کی آمر خان سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی 1999 میں فلم سرفروس کے ٹائم پر ہی آمر خان اپنی آنے والی ایک بہت بڑی فلم لگان کے اوپر بھی کام کر رہے تھے جس کی آلموسٹ کاشٹنگ فائنل ہو چکی تھی سارے کردار فائنل ہو چکے تھے اور اس کی سوٹنگ بھی شروع ہو چکی تھی حالانکہ اس سمائے تک بھی پردی پرابط کو فلم لگان کے لیے سائن نہیں کیا گیا تھا اور پہلے فلم لگان میں پردی پرابط نے جو سکھ بیٹس مین دیوہ سنگھ کا کردار نبھایا تھا وہ کردار سب سے پہلے جانے مانے ویلن مکیث ریسی کو آفر کیا گیا تھا جس کے لیے مکیث ریسی کو کچھ پیمنٹ بھی دے گئی تھی اور انہوں نے فلم کی ایک دو سین بھی فلم آ لیے تھے لیکن اس سمائے مکیث ریسی کے ساتھ میں یہ ہو رہا تھا کہ وہ ساؤتھ کی بھی بہت ساری فلموں میں کام کر رہے تھے جن کی سوٹنگ کے لیے اکثر انہیں حیدر آباد میں ہی رہنا پڑتا تھا اور آگے چل کر ایسا ہونے لگا کہ مکیث ریسی فلم لگان کی ڈیٹس کو مینج نہیں کر پا رہے تھے اس بجے سے فلم لگان سے وہ باہر ہو گئے تھے اور آمر کھان نے فلم سرفروس میں پردی پرابت کا کام دیکھا تھا اور انہوں نے پردی پرابت کو فلم لگان میں اس کردار کے لیے اپروچ کیا جہاں پردی پرابت کو کچھ ڈائلوگ سے دیئے گئے ان کا سکرین ٹیسٹ لیا گیا اور اس کے لیے انہیں فائنل کر دیا گیا اور فلم لگان میں یہ میچ جتانے میں سردار دیبا سنگھا بھی بہت ہی امپورٹنٹ یوگدان رہتا ہے پردی پرابت اتنے ڈیڈی کےڈ ایکٹر ہیں کہ وہ فلم لگان میں ایک سکھ کردار نبھا رہے تھے تو اس کردار کے لیے ان کے فائنل ہوتے ہی سب سے پہلے تو انہوں نے گرودوارے جا کر اپنا ماتھا ٹیکا اور جتنے دن تک بھی انہوں نے فلم کی سوٹنگ کی اتنے دنوں تک نہ تو انہوں نے ڈرنک کیا اور نہ ہی نونویج کھایا حالانکہ انہیں فلم لگان میں تھوڑی نوٹس تو کیا گیا اور آگے چل کر وہ ہمیں فلم دا ہیرو میں نہ جرائے سن دوہجار تین اور چار کے آس پاس پردی پرابت کو کچھ خاص فلمیں آفر نہیں ہو رہی تھیں اس کے بعد انہوں نے ساؤتھ فلموں کا رکھ کیا اور وہ ہمیں سب سے پہلے سن دوہجار چار میں ڈیریکٹر ایس ایس راج مولی کے دوبارہ ڈیریکٹ کی گئی فلم سائی میں بطور ولن بھکچو یاداؤ کے رول میں نہ جرائے حالانکہ اس سمائے پردی پرابت کو ایس ایس راج مولی کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا کہ ایس ایس راج مولی کیسی فلمیں بناتے ہیں اس سمائے تک تو انہیں تیلگو بولنا بھی اتنے اچھے سے نہیں آتی تھی لیکن بطور ولن فلم سائی میں ان کے لکھ کو اور ان کے کام کو لوگوں نے بہت پسند کیا یہاں تک کی تیلگو سنیما میں تو آج بھی بہت سارے لوگ انہیں بھکچو یاداؤ کے نام سے ہی جانتے ہیں اور اس کے بعد تو آگے چل کر پردی پرابت کو تیلگو اور تمیل میں ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں آفر ہونے لگیں اور پردی پرابت آگے چل کر ہمیں تیلگو میں بھدرا، چھترپتی، اسٹالین اور جگدم جیسی بہترین فلموں میں نہ جرائے تو وہیں تمیل میں وہ ہمیں فلم تھوٹی جھے گجنی اور سبری جیسی فلموں میں نہ جرائے سن دوہجار پانچ میں سوریا کے ساتھ میں آئی ان کی فلم گجنی کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا یہ وہ سمیہ تھا جب پردی پرابت کو بولی ورڈ سے آلموسٹ کام ملنا بلکل پوری طرح سے بند ہو گیا تھا لیکن اس دوران ان کی تیلگو اور تمیل فلموں میں اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی اور بطور ویلن وہ ہمیں نجر آنے لگے تمیل میں سن دوہجار پانچ میں آئی فلم گجنی کے بلوک بسٹر ہو جانے کے بعد پردی پرابت آمر خان سے ایک پارٹی کے دوران ملے جن کے ساتھ وہ سرف حروس اور لگان میں کام کر چکے تھے اور آمر خان کے کافی اچھے دوست بن گئے تھے پردی پرابت نے اس سمیہ انہیں بتایا کہ فلم کا نام گجنی ہے جس میں انہوں نے ویلن کا رول نبھایا ہے حالانکہ یہ وہ سمیہ تھا جب آمر خان بھی اپنی فلموں کو لے کر بہت زیادہ چوجی ہو گئے تھے اور پہلے تو انہیں پردی پرابت کی بات سن کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ وہ تمیل فلم کے ریمیک میں کیوں کام کریں گے وہ اس سمیہ کچھ بہترین اور اچھی فلموں میں کام کرنا چاہ رہے تھے حالانکہ پردی پرابت نے انہیں اس سمیہ فورس کیا اور کہا کہ انہیں ایک بار فلم گجنی دیکھنی چاہیے اور اگر انہیں اس کی کہانی اور یہ فلم پسند آئے تو وہ اس کا ہندی میں ریمیک بنائیں حالانکہ پردی پرابت کے دوبارہ آمر خان کو فلم گجنی کے لیے سجیشٹ کرنے کے لگ بھگ چھے مہینے بعد آمر خان نے یہ تمیل فلم دیکھی جو دیکھنے کے بعد آمر خان کو لگا کہ یہ تو واقعی میں بہت ہی یونک فلم ہے اور اس کا انہیں ریمیک ہندی میں بنانا ہی چاہیے اور اس طرح ایسے آمر خان نے فلم گجنی کی اوپر کام کرنا سروع کیا جس میں مین ویلن کے طور پر پردی پرابت کو ہی سائن کیا گیا یہاں تک کی فلم میں ان کے کردار گجنی دھرماتما کے نام پر ہی فلم کا ٹائٹل بھی رکھا گیا حالانکہ سوریا کی اورجنیل فلم میں ایسا نہیں تھا اس میں پردی پرابت کے ڈبل رول تھے جن کے نام رام اور لکشمن رکھے گئے تھے لیکن آمر خان نے اورجنیل فلم کے کمپیریجن میں فلم گجنی کے کلائمیکس میں کافی کچھ بدلاؤ کیے تھے اور فلم گجنی بلوک بسٹر رہی اور یہ بولی وڈ کی پہلی سو کروڑ رپے کمانے والی فلم ثابت ہوئی جس نے اس سمائے پہلی بار کیبل اور کیبل انڈیا بس میں ہی سو کروڑ رپے کا کلیکسن کیا تھا لیکن گجنی جیسی بہترین فلم کے بعد بھی پردی پرابت کو بولی وڈ فلموں میں اچھے رول آفر نہیں ہوئے حالانکہ اس کے بعد بھی پردی پرابت ہمیں فلم سبری، گرینڈ مستی اور سنگ ایج بلنگ جیسی بولی وڈ فلموں میں نجر آئے جن بولی وڈ فلموں میں کام کرنے کے بعد بردی پرابت کو لگا کی ان میں کام کرنے سے اچھا تو تمل اور تیلگو کی فلمیں ہی ہیں جن فلموں میں کم سے کم انہیں اچھے رول تو آفر ہو رہے ہیں اور دوہجار پندرہ میں آئی فلم سنگ ایج بلنگ کے بعد وہ ہمیں کسی بھی ہندی فلمیں میں نجر نہیں آئے اس کے بعد وہ ہمیں کیبل تمل، تیلگو، کنڑا، ملیالم، انگلیس، اڑیا اور بنگالی اور بھوچپوری جیسی فلموں میں نجر آئے جن الگ الگ بھاساؤں کی فلموں میں کام کرنے کے بارے میں پردی پرابت کا یہ کہنا تھا کہ فلم کی بھاسا کوئی بھی ہو اس میں ان کے لیے لکھا گیا کردار بس دمدار ہونا چاہیے حالانکہ اس دوران تک پردی پرابت کو تمل اور تیلگو بولنا بھی آنے لگی تھی بھوچپوری میں وہ ہمیں سن دوہجار انیس میں آئی فلم کریک فائٹر میں نجر آئے اور بنگالی فلم ہیرو چار سو بیس میں نجر آئے سن دوہجار چار میں آئی پردی پرابت کی پہلی تیلگو فلم کے لیے انہیں بیسٹ ویلنگ کا فلم پھیر ایبورڈ ملا تھا پردی پرابت کی سادی کلیانی راوت سے ہوئی ہے اور ان کے دو بیٹے ہیں وکرم راوت اور سنگ راوت اور آج کے ٹائم پر اپنی پرسنل لائف میں پردی پرابت بہت خوص ہیں اور انہیں ساؤتھ کی فلموں میں آج بھی اچھے خاصے رول اور اچھی خاصی فلمیں آفر ہو رہی ہیں پردی پرابت کافی سیدھے اور سلجے ہوئے انسان ہیں اور انہیں لے کر ایسی کوئی بھی بڑی کانٹروبرسی آج تک سامنے نہیں آئی ہے حالانکہ سن دوہجار بارہ ہے کہ آس پاس پردی پرابت کو لے کر ایک چھوٹی سی کانٹروبرسی سننے کے لیے ملی تھی جس سمائے وہ ایک کنڑا فلمیں بلبل میں کام کر رہے تھے جس کی سوٹنگ شروع ہو گئی تھی اور ایک دو سین پردی پرابت کے اوپر بھی فلم آئے گئے تھے لیکن کہا جاتا ہے کہ پردی پرابت اس سمائے فلم کی پروڈکسن ہاؤس سے بہت زیادہ کمپلین کرنے لگے تھے کہ انہیں ائرپورٹ سے لانے کے لیے اچھی بڑی اور ایسی کار نہیں بھیجی گئی ہے اچھے ہوٹل میں انہیں نہیں رکایا گیا ہے اور فلم کی سوٹنگ کے ٹائم پر وہ ایسی اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں کمپلین کرنے لگے اور کرو میمبرس کو ڈسٹرب کرنے لگے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد فلم کے پروڈوسر اور ڈائریکٹر کو ان کے اوپر کافی گصہ آیا اور انہوں نے انہیں فلم سے ہی باہر کر دیا پردی پرابت فلموں میں ویلن کے کردار کو بہترین طریقے سے نبھاتے ہیں کیونکہ ان کا فیس کٹ بھی کچھ بیسہ ہی ہے لیکن بولی وڈ نے اتنے اچھے ایکٹر کی قدر نہیں کی اور وہ ہمیں 2015 کے بعد سے بولی وڈ فلموں میں ہی نجر نہیں آئے اور بولی وڈ فلموں میں آج بھی کچھ ایسا ہی چل رہا ہے کہ اگر کسی کے سورسس ہیں اور بولی وڈ میں اچھی پہچان ہے تو بھلے ہی اس کو ایکٹنگ نہ آتی ہو لیکن اس کو فلمیں آفر ہوتی رہتی ہیں لیکن جو بہترین ایکٹر ہیں اور اچھی خاصی ایکٹنگ کرتے ہیں ایسے بہت سارے لوگوں کو بولی وڈ والے پوچھتے ہی نہیں ہیں اور اس کا سکار کیبل پردی پرابت نہیں ایسے اور بھی بہت سارے ایکٹرز ہو چکے ہیں جنہیں بولی وڈ نے تو ٹھوکر ماری لیکن ساؤتھ فلم انڈسٹری نے انہیں اپنے گلے لگا لیا جہاں انہوں نے بہترین فلموں میں کام کیا اور آج بھی کرتے آ رہے ہیں اس کڑی میں پردی پرابت مکیسری تھی آسیس بدیار تھی اور ایسے نہ جانے کتنے ایکٹرز ہیں تو دوستو یہ تو بات ہوئی پردی پرابت کی لائف کی جرنی کے بارے میں مجھے تو ان کی ایکٹنگ اور فلم گجنی میں ان کا کام بہت زیادہ پسند آیا تھا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کچھ اور ایسی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ